موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآہمانی مہارا آشٹر میں اب ستہ پریورتن ہو چکا ہے ستہ پریورتن کو ہوئے لگ بھگ کئی مہینے بھی چکے اس کے بعد اب سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ادھو تھاکرے کی اس یاچکہ پر جو یاچکہ انہوں نے کوٹ کے بھی تر داخل کی تھی اور ساتھی یہ بھی کہا تھا کہ دراصل کوٹ جب اس پورے معاملے پر فیصلہ لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی تھی بدلتی نظر آئے گی کیونکہ ایک ناشنڈے نے جن طریقوں کا استعمال کر سرکار کا گٹھن کیا تھا وہ کافی زیادہ آسندے کے نظر میں ہیں اور ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ دراصل اس پورے معاملے پر کوٹ کی طرف سے تاخیر اس لئے بھی کی جاری کیونکہ معاملے کو وہ بہتر دھنگ سے سمجھنا چاہتے ہیں پرکنا چاہتے ہیں کوئی بھی پکش اس بات کو کہنے نہیں پائے کہ ان کے پکش کو مضبوطی سے نہیں سنا گیا جس طریقے کہ آروپ خود عدو تھاکرے کے دوارہ چنہ آئیوگ پر لگائے گئے تھے چنہ آئیوگ نے جب دونوں گھٹوں کو نشان اور نام آونٹیت کیا تھا اس کے بعد عدو تھاکرے نے کافی زیادہ ورود درج کروایا تھا انہیں تمام مدوں پر بات کریں گے ہمارے صدیوگی سے اور جانیں گے کہ دراصل اس پورے معاملے پر کس طریقے سے جو آنے والے سمجھ میں بدلاؤں گے اور ساتھی کس طریقے سے کوٹ کا فیصلہ جو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میرے ساتھ کشن جی ان سے جانتے ہیں کہ دراصل مہاراش کی سیاست میں جس طریقے سے لگتا ہے سبھی کی نظریں کوٹ کے فیصلے پر ٹکی ہوئی ہے اور کوٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایک ناشندے کا مکہ منتری بنے رہنا کافی زیادہ جو ایک طریقے سے مشکل ہے اور ساتھی یہ بھی کہیں کہ یہاں پر کئی نہ کہیں ایک ناشندے نے خود اس پورے معاملے کی گمیرتہ کو سمجھا اسی وجہ سے دوسرے منتری منڈل کا وستار اب تک نہیں ہو دیکھیں یہ بات تو ہے کیونکہ اب تک دوسرے منتری منڈل کا وستار نہیں ہے کیابنیٹ کا وستار نہیں ہے تو کئی نہ کہیں جو ان کے ساتھ ویدھائے کے منتری ہے ان کو انتظار ہے اس بات کا کہ تاکہ ہمیں بھی ایک ذمہ داری دی جائے جس کا انتظار ہے کیونکہ آپ دیکھ لی جائیں کہ لگاتار ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں یہاں پر مکہ منتری کا پت کئی نہ کہ ایک ناشندے کچھ یہ تھا جس کے وجہ سے انہوں نے بگاوت کی تھی تو اگر دیکھا جائیں یہاں پر تو ان کے منتریوں کو بھی پت چاہیے تو کیا ان کے منتری بھی بگاوت کریں گے ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اب یہاں پر انتظار کرنے کے لئے جنوری تک کا مہینہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ڈیبیٹ میں ایسے کہا تھا کہ لگاتار تاریخ پر تاریخ دی جاری ہے تو اب بارہ تاریخ آٹ تاریخ یہ بھی فائنل کی گئی تھی لیکن اب تاریخ بڑھا کے دیکھیں کہ دسمبر کا آنڈ جنوری کی شروعات یہ کر دیا گیا تو کئی نہ کہ یہاں پر ایک ناشندے کے لئے جو مطلب کی سچویشن پرستیتی ہے وہ اور بھی زیادہ کٹین ہوتی جاری ہے ایسا کہا جارہا ہے اگر ان سولہ ویدھائی کو کیا ایوگیتہ پر فیصلہ آ جاتا ہے تو کئی نہ کئی ایک ناشندے کو استفاہ دینا پڑ سکتا ہے اور لگاتا ہے ادھر تھاکرے کٹ یہی ہنکارے بڑھتا نظر آرے کہ استفاہ ہی دے تو آپ دیکھیں کہ پریشانیہ لگاتا ہے بڑھ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جی پی کس طریق سے ایک ناشندے کو یہاں پر پریٹیکٹ کرتی ہے بچاتی ہے استفاہ دینے سے ہاں پر ان کی سرکار کو بچاتی کیونکہ اگر سمیہ سے پہلی ان کی سرکار گر گئے تو سمجھ لیجئے آپ بھاری نقصان دیکھنا پڑ سکتا ہے ایک ناشندے کو بلکل اس پورے معاملے کو لے کر کے اس طریقے کی استثیتی بنتی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کہہ سکتے کہ یہاں پر بی ایم سی چناؤں سے پہلے ضرور اس بات کی جو امید جتائے جا رہی ہے کہ کوٹ کا فیصلہ ضرور آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے مہراشترم ایک ناشندے کی سرکار جو وہ استھر ہو جائے کیونکہ سرکار پر ہی سب سے بڑا ایک طریقے سے سوال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے میں اگر بی ایم سی چناؤں سے پہلے فیصلہ آتا ہے تو اس کے کس طریقے کے امپیکٹ جو ہے اثر جو ہے وہ پڑھتے نظر آئیں گے بی ایم سی چناؤں دیکھیں بی ایم سی چناؤں میں میں یہ کہہ سکتے ہوں یہاں پر کہ اگر پہلی فیصلہ آ جاتا ہے کیونکہ انزار فیصلے کہی کیا جا رہے گی پہلے فیصلہ ہے پھر اس کے بعد تاریخ دی جائے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بی ایم سی چناؤں میں کہی نہ کہی میں کہہ سکتے ہوں کہ ادف تھاکرے کو جیت دیکھنی پڑ سکتے ہیں مطلب کہ ان کی جیت ہو سکتے ہیں ایک ناشندے کو جھٹکا ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ادف تھاکرے کے ساتھ ابھی بھی وہ منتری وہ ویدائک ویم لے موجود ہے جو لگاتا بی ایم سی چناؤں میں بھاری بھوموں سے جیت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ چھوڑ کے نہیں گئے تو نورمل سی بات ہے کہ اگر ادف تھاکرے پھر سے انہی پر داؤں لگاتے تو یہاں پر ادف تھاکرے کی جیت ہی ہوگی کیونکہ آپ ہماری لائف سیشن اٹھا لیجئے یہاں پر کمنٹ باکس اٹھا لیجئے تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شیف زینہ کسلے مالک ادف تھاکرے ہیں لوگوں نے پسند نہیں کیا ایک ناشندے کو لوگوں نے ادف تھاکرے کو پسند کیا تھا تو اب بی ایم سے چناؤں ہوں گے تو کئی نہ کئی انہیں ایک اندیشہ ہو جائے گا کہ مجھے آگے کس طریقے سے سٹریٹیجی بنانے کس طریقے سے کام کرنا ہے تاکہ دھائی سال بات جب چناؤں وہ تو ایک الگ رنیتی کے ساتھ وہ جنتہ کے بیچ میں اتر پائے تو کئی نہ کی مانا جا سکتا ہے ادف تھاکرے کے لئے بی ایم سے چناؤں فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں ابھی کہ اگر بات کر رہے ہیں تو سترہ دسمبر کو لے کر کے جس طریقے سے ادف تھاکرے نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایم وی اے گڑھ بندن کے تمام جو ساتھی دل ہے وہ کہ انہیں کئی ایک ناشندے سرکار کے خلاف ہنکار بھرتے نظر آئیں گے اور ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ سیما وی واد مدہ اور یہاں پر بات کی جائے بیگر سنگھ کو شہری کے اس بیان کو لے کر کے جس میں انہوں نے شیوہ جی مہاراج کی طولنا جو آج کے کئی نتاؤں کے ساتھ کر دی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نتاؤں کے ساتھ تو ایسے میں اس بڑی ریلی کے بعد کیا ایک ناشندے کے لئے کوئی مشکل کھڑی کر پائیں گے وپکشی دلوں کے دوار اگر مانا جائے یہاں پر کیونکہ اس میں شہریت پوار سے لے کر کے خود اگر اٹھا کر رہے اور کانگریز پارٹی کے بھی کئی بڑے ورش نتہ موجود رہیں گے تو کتنی زیادہ دکتیں آپ دیکھ رہی ہیں ایک ناشندے کے لئے اس بڑی ریلی کی وجہ سے سترہ دسمبر کو جو ہونے جانے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ادف تھا کر رہے اس بار پوری تیاری کے ساتھی آپ پر ہنکار بھرتے نظر آئیں گے اور ایک ناشندے چناؤ لڑنے کے بات کہہ رہے ہو لیکن جب بات مہاراستر کی بات ستہ کی آئے گی تو یہاں پر شرط پوار ملتے نظر آئیں گے ایک بار پھر سے وہ گٹھن جو ہے وہ مجبوط ہوگا اور اس کے بار یہاں پر آپ سوچ لیجے کہ اونکاریں بڑھیں گے کیونکہ دہشیرہ ریلی اگر ابرار آپ کو یاد ہو تو یہاں پر جتنی بھیڑ ایک ناشندے کے وہاں پر تھی اسے کہیں زیادہ بھیڑ ادف تھاکرے کے وہاں پر تھی تو اب یہ دیکھیں ایک تو وہ دہشیرہ ریلی تھی لیکن اب یہاں پر بڑی ریلی کو سمبودیت کرنے کی بات کی جاری ہے یہاں پر کس میں کتنا ہے دم والی بات کی جاری ہے تو کئی نہ کئی یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ناشندے کو پریپیر ہونا پڑے گا جو ان کے منتروں میں بگاوٹی سر کئی نہ کئی سننے کو مل رہے ہیں وہ روکنے پڑے گا ورنہ یہاں پر ادف تھاکرے سے بھی برے حالات یہاں پر ایک ناشندے کو جھن لے پڑ سکتے ہیں بلکل تمام ستھی پیدا ہو سکتی اس کے سنکت پہلے بھی جتائے جا چکے لیکن اس سے میں آپ دیکھیں کہ جو ایک طریقے سے بات کی جاری ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے اور ایک طریقے سے کئی ویششکلوں کے دعوے کیے جارے ہیں کہ کئی ویدھائک ہو سکتا ہے کہ ایک ناشندے کے خیمے کو چھوڑ کر ادف تھاکرے کی طرف واپسی کر سکتے تو کیا ان باتوں میں کوئی دم ہے کیونکہ اگر ان کو سرکار ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے کہ رہتے ہوئے کئی بڑے پت منترالے دیئے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ واپسی کیوں کریں گے جب سرکار کے گرنے کی بات آئی گی تب اس طریقے کی امید اجت آئی جا سکتے تو اس میں کتنی حقیقت آپ کو نظر آتی کیا واقعی میں دو بات ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ویڈائک کیوں ہی چھوڑ کر جائیں گے آپ دیکھیں کہ انتظار کی ایک سیما ہوتی ہے لگاتار انتظار اگر کوئی کرتا رہے پہلا یہاں پر منتری منڈل کا وستار ہوا اچھے پد لوگوں کو نہیں ملے جو ویڈائک تھے یہاں پر دیو اندر فرن نے بھی اس کے پکش میں وہ سارے گئے تو کہنے کے ان لوگوں میں بھی ناراض گیا ہے رہی بات دوسری یہاں پر منتری منڈل تو دیکھیں کتنی دیری لگاتار ہوتی جاری تو انسان کتنا ہی انتظار کرے گا بھلے ہی اس نے یہ کہا انہوں نے کہ ہم نے تو ہندو تب کی رہا پہ چلنا تھا بارے ساہب تھاکری جی کے شیشے لیکن دیکھیں جب آپ سطح میں آتے تو ایک چھوٹے کرمچاری کو بھی بڑے پد کا حلالچ ہوتا ہے اور آپ تو اتنے بڑے پد پر رہے کر آئے ہیں سارے لوگ تو ایک قارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ادف تھاکری کی کھیمے میں واپس جائے کیونکہ ادف تھاکری نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے یہاں پر عدیتے تھاکری نے بھی کہا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے آپ لوگ آئیے اور ہم آپ کو اچھی خاصی ایک responsibility دیں گے ایک ذمہ داری دیں گے ایک بڑا پد دیں گے تو دیکھیں جہاں بڑا پد ملے گا جہاں بڑی ذمہ داری ملے گی وہاں پر ودایق جانا پسند کریں گے ایک ناشیندے کے ساتھ آخر کر کیوں ہی رہیں گے تو نومل سی بات ہے کہ یہاں پر وگاوتی سور سے فندرونی طریقے سے نہیں بہاری طور پر بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں اس وقت بلکل دیکھنے والی بات ہوگی بہت بہت دھنیواد آپ کا ان تمام سوالوں کا بہتر انڈنگ سے جواب دینے کے لئے دیکھتے ہیں کہ مہاراشنے میں ریپورٹ کے فیصلے کے بعد کیا بدلہ ہوتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنہ نیوز کو دھنیواد